اس کو سوری بولو کیا وہ اتنا روتی بھی کیوں آئیں انہوں نے اسلام علیکم بلکم بیک ٹو آور چینل لائف آور کڑز میں آپ سب کا بلکم ہے تو جی آپ سب وہ رمضان کا اٹھاروان روزہ بہت بہت مبارک ہو کس طرح سے رمضان جا رہا ہے بس کچھ بھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا روزہ کس طرح سے چلتے جا رہے ہیں اور رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے اور یہی ہوتا ہے بلکل دس روزے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ رمضان کس طرح سے بس چلے جاتا ہے تو جی یہاں پر تیاری ہو رہی ہے شورما کی آج میں بچوں کے لئے بنا رہی تھی شورما بچوں کے لئے کیا سب بڑوں کے لئے میں نے بتایا تھا کہ ہم کھانے کے ساتھ ہی کھانے جیسے ہی ہم افتار بھی کر لیتے ہیں تو بس یہاں شورما کی تیاری چل رہی ہے تو عبد الرحمن ویڈیو بنا رہے ہیں اور میں نے گھر میں کچوری بنائی تھی بس کچوری شورما اور ہم نے جو تھوڑی پکوڑے بنتے ہیں یہ سب بنائے تھے اور آج میں نے بنانے ہیں یہاں پر فالودہ جو گھر میں بہت زیادہ بجٹ میں رہ کر آپ بنا سکتے ہیں جو باہر اتن زیادہ مہنگا ملتا ہے اور میں سمجھتی ہوں گھر کا زیادہ اچھا ہوتا ہے تو بچے بڑے سب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں رمضان میں بہت زیادہ ریفریشنگ رہتا ہے تو آپ سب بھی ضرور ٹرائے کریے کہ ابھی میں گھر میں ہی فالودہ بھی بناؤں گی تو جی یہ دیکھ رہے ہیں ہماری افتاری ہم نے پکوڑے بنائے کچوری بنائی تھی کچوری بھی بلکل باہر جیسی ہی بنی تھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر چیزیں گھر میں ہی بنا رہے ہوتے ہیں یہ عثمان کا شورما ہے اور یہاں سب بڑھو گے تو یہ اتنی زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے کہ پھر کھانے کی ہمیں اتنی زیادہ کریونگ نہیں رہتی لیٹنے دکھر کھانا ہو تو پھر کوئی نہ کوئی کھا رہا ہوتا ہے تو جی یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے فالودے کی تیاری یہاں میں برف اس کو توڑ کر سب گلاسز میں دالوں گی سب سے لازٹ میں میں نے یہ بنائے تھے گلاسز اور یہ بہت زیادہ ریفریشنگ ہوتا ہے یہاں بلکل افطار کا ٹائم ہو گیا ہونے والا تھا تقریبا افطار سے دو دن پہلے میں نے کہا تھا کہ میں سب کی گلاس سیٹ کروں گی تو بس یہاں شانسے میری ویڈیو بنا رہی ہیں اور یہاں شانسے اور میں لازٹ میں بلکل یہاں فالودے اپنے ریڈی کر رہے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ اتنا زیادہ آپ باہر سے مگواتے ہیں اور ہر چیز آج کر اتنا زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو کیوں نہ ہم کم بجٹ میں رہ کر ہی گھر میں آپ وہ ساری چیزیں بنا سکیں آپ بچوں کو دے سکیں بچے بھی اس سے کافی خوش رہتے ہیں اور آپ کم لو بجٹ میں رہ کے ہر چیز اس طرح سے سب کو پروائیڈ کر سکتے ہیں جو ہم باہر سے نہیں کر سکتے تنزادہ تو بس جلدی جلدی ہم میں نے فالودہ کے گلاس ریڈی کیے اور پھر بس ہمارا یہاں پر فالودہ ویڈیو کے تب یہ آپ دیکھئے گا کہ ہمارا فالودہ کیسے بنے گا موسیقی موسیقی یہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے ریفریشنگ فالودہ ویڈیو ہو گئے تھے اور یہ واقعی بہت اچھے تھے تو اس کی سرونگ ہم نے نہیں دیکھائی ہم نے کس طرح سے اس کو سرف کیا تھا بس گلاس بنائی تھے اس کے بعد ہم نے اس کو دوسری ٹری میں شیفٹ کیا کیونکہ یہ روزے کا بلکل ٹائم ہو گیا تھا اور پھر افتار کے بعد پھر میں نے کچھ شیوٹ نہیں کیا پھر اس کے بعد رات کا ٹائم تھا یہ مطلب سہری سے ایک دو گھنٹے پہلے کی بات ہے اور یہاں پر عبد الرحمان اور شانزکی ہو گئی تھی بہت زبردست لڑائی ان کی لڑائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپس میں دوستی بھی بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے اور لڑتے بھی بہت ہیں تو یہاں ہوا کچھ یوں کہ عبد الرحمان کا وہی والی بات ہے عبد الرحمان جو بہن بھائیوں میں ہوتا ہے بھائی جو چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ تو وہی چیز ہے شانزے کے لیے بھی تو شانزے بس زرہ ناراض ہوئی نہیں تھی عبد الرحمان سے تو میں نے کہا عبد الرحمان یہ غلط بات ہے آپ بہت اس کو پریشان کرتے ہیں تو یہاں آپ لوگ سنیں شانزے اور عبد الرحمان کی بات ہے سو المولدщё fish سو لیے موت gelتے ہیں ساری بنubscribe ساری بنوونے حقی انہوں نے میرے بال کھچ کے سرہے میرے پھاڑے اور با باں اوپر آکے مجھے یوںکر رہا اور گرہ اس نے عورت کی بہنے میں پڑکوں میں پڑکوں میں دہتا ہوں کہ میں آنگر سے بڑک میں آج میں آدم پڑکیں کہا میں آمد ہوں اور صرف یہاں سے پیچھے پیچھے پڑک چلو درمان واقعی ایسا ہوا تھا ادھر آئیے ادھر آئیے کیا آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ شانزے ہی آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے پتا دوں میں پھر آپ کیوں اس کو اتنا چھیڑتے ہو ایسی ایسی نہیں ادھر اٹھئے اٹھئے اٹھو تو صحیح کھڑے ہو شانزے اب نیکس رہی مگل لڑائی ہوئی ہاتھ ملاو دونوں ادھر آئیے سامنے چلے ہاتھ ملائیے بولو شانزے ایم سوری شانزے ایم دیسا ہوا تو چاچو کے پاس کبھڑ سائی آج ایم شانزے ایم دیسا ہوا تو چاچو کے پاس کبھڑ سائی آج ایم دیسا ہوا تو موسیقی